ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بڑے دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرہ دے رہا تھا تو بادشاہ نے اس کے قریب اپنی سواری کو رکوایا اور اس بڑے دربان سے پوچھنے لگا سردی نہیں لگ رہی ہے تو دربان نے جواب دیا بہت لگ رہی ہے حضور بہت لگ رہی ہے مگر کیا کروں گرم بردی ہے نہیں میرے پاس اسی لئے برداشت کرنا پڑتا ہے تو راجہ کہنے لگا کہ میں ابھی محل کے اندر جا کر اپنا ہی کوئی گرم چوڑا بھیستا ہوں تمہیں دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرسی سلام کیا اور عزیزی کا اظہار کرنے لگا لیکن بادشاہ جیسے ہی محل میں داخل ہوا دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا صبح دروازے پر اس بڑے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب اور قریب ہی مٹی پر اس کی انگلیوں سے لکھی گئی یہ تحریر بھی کہ بادشاہ سلامت میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی نازک وردی میں دربانی کر رہا تھا مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امید انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کیجئے خود کی سہن شکتی بنائیے خود کی خوبی پر بھروسہ کرنا سیکھئے آپ کا سب سے اچھا دوست آپ کا سب سے اچھا ساتھی گروہ اور ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا آپ خود اپنے دوست ہو اپنے گروہ ہو اپنے ہمدرد ہو اپنے ساتھی ہو اپنے آپ سے پیار کرو موسیقی